ہلو اور ملکم گائز میں ہوتا سخیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم ری ایکٹ کرنے والے ہیں عمران خان کی لیٹسٹ سپیچ فروم سیکنڈ جولائی جو جلسہ ہوا تھا سیکنڈ جولائی کو اسلام آباد میں ہاں وہ میدان پریڈ گراؤنڈ تھا سو جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے ہے اقتدار سے پہلے سے اقتدار میں آنے تک عمران خان نے حکومت کو آئی نہ دکھا دیا چلو بینا دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں کیا اس پیچ ہے ان کی کیونکہ بہت لمبی سپیچ ہوتی ہے بہت بڑا جلسہ بطلب کئی گھنٹوں کا ہوتا ہے تو پورے پر تو ہم ری ایکٹ نہیں کر سکتے باقی آپ جو ہمیں شیئر کریں گے کچھ اچھی اچھی صحیح صحیح امپورٹنٹ چیزیں اس پر ہم ری ایکٹ کرتے ہیں سو آپ اسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں جا کر آپ ہم سے کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں سو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ دی ویڈیو ناؤ ہماری معیشت مجھے یہ بتائے نوجوانوں یعظہ سنیں پاکستانیوں آپ کو پتہ ہے سنیں کہ پاکستان ایکنومک سروے کے مطابق ہمارے آخری دو سالوں میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ سفرہ سال میں سب سے بہترین ہماری معیشت کی تفاہنس تھی سارہ پاکستان ایکنومک سروے جو حکومت نے نکا ہے اس کے مطابق ہر چیز میں انڈسٹری میں زراعت میں ایکسپورٹس میں روزگار میں ہر چیز میں ہماری حکومت بہتر تھا تو جب انہوں نے اس کو اوپر ہمارے لے کے آئے ہیں یہ دکت کیا تھی جو انہوں نے ہماری معیشت کا حال کیا ہے آج ہماری معیشت نیچے اور میں نے آئے اوپر ساری انہوں نے ساری قوم کو کہا کہ جراب میں گائے کی وجہ سے یہ حکومت کو جانا چاہیے میں نے سنایا کہ بیٹر او بریس کم ہو گئے مطلب دو سو سو ساٹھ ٹھے اب شاید کم ہو گئے ہمیں جیبت اوپر کرنی پڑ رہی ہے تو انہوں نے کیا کہا زرا یہ سنے انہوں نے کیا کہا یہ سنے زرا اچھا انہوں نے کیا کہا اچھا انہوں نے کیا کہا حکومت کو ستر روپے فی ڈیٹر کمی کرنی چاہیے اس لئے ستر روپے فی ڈیٹر اگر آپ دیل کم کر دے تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں آج پیٹرل کے ایک سار ستیس روپے لیٹر ایک سو جول دون ہے یہ کہنا کہ پوری دنیا کے انتر میں کہا یہ وہ غلط ہے انفریشن ہوتا ہے آپ کی جب انرشی بینکی ہوگی ہے جب آپ پیٹرول میں کرتے ہیں جب آپ بجلی بینکی کرتے ہیں پارہ روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے لیے پہنگائی کی لہر لے کر آئے گا اس وقت ایک سو سیتیس روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی کس کی اس کی جیم میں اتنے پیسے کی وہ خرید سکتا ہے مسلم لیگ نون اور اپنیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی ایک سو سیتیس اور اب یہ وہی لوگ پہلے بول دیتے ہیں پہنگ دیوالی سے بچا ہے تو صرف بخائر کس وقت تیل کی سب سے دیتے ہیں کون سوئی سا بلک ہے تو کس وقت تیل کی بلک سب سے دیتے ہیں پچھلی حکومت میں تیل اور پٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان چے باتیں کر رہی مگر تیل اور اس کی پٹرول کی قیمتیں یہ بہر سے ہمیں امپورٹ کرتے ہیں اور وہ آسمان چے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھی ورہے اب وہ اور بھی پڑھ گئی ہیں ان کی قیمتیں کم کر دی ان کی قیمتیں کم کر دی سو اللہ اللہ سچ کا خدا ہے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی بڑا انہوں نے تیل بارہ روپے تیل بڑھایا تیل کی قیمت بہت زیادہ مہنگائی کر دی اور اقتدار میں آکے کہتے ہیں جی انہوں نے تو تیل کی قیمت پٹھولگی کی قیمت کم کی ہوئی تھی یہ بہت فنی چیزہ ہے یہ سرمیل آپ کے سامنے یہ پریہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں تھا اب بول دے کم کم کر دی انہوں نے اپنی چوری بچھا لی دی تگڑا تھا اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں کہتے ہیں جی آئی ایم ایف ہے آپ کو تو آئی ایم ایف صرف دو مہینے ٹکڑا ہے دیکھ دھائی سال آئی ایم ایف سے ہم ہم ان کے ساتھ دین کر رہے تھے دھائی سال ہم آئی ایم ایف کے ساتھ تھے اور انہوں نے جب ہمیں قیمتوں کا کہا تو آپ کے سامنے اگر وہ کلپ ہے ہم نے دس روائے قیمت کم کی ہم نے اپنے لوگوں کا بچایا اور انہوں نے ہاتھ ساتھی قیمتیں آج اسپانوں پر کر دی کیونکہ مہنگائی ان کا ایشو نہیں ہے اور یہ ابھی مہنگائی اور ہوگی ابھی تو آپ کا دیزل پٹرول پڑا ہے ابھی تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بجلی کے میں لانے ہیں دیزل دیزل میں اپنی تقریب کے اینڈ میں پہنچ رہا ہوں تو میں تین چار باتیں کروں گا آپ سے سب سے پہلے پہلی بات کہ دیکھیں ہم بھی آئی ایم ایف میں تھے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں تب بھی اوپر تھی پچھلی گھرمیوں سے اوپر کرونا کے دور میں کرونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنے ملک کو نکالا ساری دنیا تصیب کر دی ہے اگر یہ ہوتے اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے بھوکا پرنا تھا اب صرف میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کرونا میں نوک ڈاؤن نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے میں کتنی تنقید کی اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے جمہوری طریقے سے الیکٹیب ہوتا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عام مرے تو سو مرے بیمار ہو تو سو بیمار ہو جائے اگر ہم بھگائیں گے نا تو شاید ہمیں کنفیو لگانا پڑے گی ہم لوگوں سے کام چلے والا نہیں آج ہی مار دیں سب کو جو بچ جائیں گے وہ کم از کم اکانومی کا پہیہ اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اگلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان میں جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دیاری والے اس سارے گھروں کے پاندھو دیں گے سو یہ مجھے کہہ رہے تھے ہیں کہ لوگ کم لگا دو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ بچارے دیاری داروں کا کیا ہوگا وہ کدھر سے کھائیں گے وہ کدھر سے اگر ہو ان کی دیاری ہے تو وہ بچوں کا پیٹ پاتے میں ان سے بار بار پوچھتا رہا آپ نے ان سب کو سنا کہ انہوں نے کہا جی لوگ ڈاؤن لگا دو اب اگر یہ ہم ہندوستان کی طرح لوگ ڈاؤن لگا دیتے تو آج یہاں لوگوں نے بھوکے پرنا تھا تو پاکستان وہ چاند ملکوں میں سے تھا دنیا کے تین ملکوں میں سے تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا کرونا سے اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اپنی لوگوں کو اپنی قوم کو اپنے غریبوں کو بچایا تو میں آج اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہم آج فخر کرتے ہیں کہ ساڑے تین سال میں جو ہم نے کیا مشکل وقت گالا اور آج ان دو دو مہر کے گمبر نے کیا کیا یہ امران خان کی سپیچ تھی اور اس کے اندر آپ مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ اس ٹائم پر جو کتنے سالوں میں تین سال یا چار سال اتنے دیر میں اتنے دنوں میں اتنے سالوں میں اتنی تیزی سے تو پیسے نہیں بڑھتے ہیں کبھی بھی کوئی بھی گورنمنٹ چینج ہوئی اور ایک دم سے پیسے پڑھا دیئے ایک دم سے کم کر دیئے ہلکہ ہلکہ لے کر چلتے ہیں ہر کوئی کیونکہ ایکانومی کا سوال ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے چاروں طرف سے کیا ہے کیا نہیں ہے سو ہاں انہوں نے جو ثبوت جو ان کی سپیچ جو انہوں نے تنقید مطلب کچھ الزامات کہتے ہیں نا وہ لگانے کی کوشش کری تھی تو ان کی ویڈیوز دیکھ کر مجھے حیثی بھی آ رہی تھی کہ پہلے کچھ بولا پھر انہی لوگوں نے سیم بعد میں کچھ بولا مطلب گورنمنٹ میں آنے سے پہلے گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو ہے کچھ اور بول پھر کچھ اور بول مطلب خود کو صحیح ثابت کرنے والی بات ہے کیسے بھی کر کے سامنے والے کوئی برا بولو غلط بولو لیکن ہاں جب خود کی کچھ چلنے لگے سرکار آ جائے تو اس کے بعد اپنا سب صحیح صحیح ہے یہی کر کر نکل جاؤ ہوئی اپنا کام کرتے رو بیسا کچھ دیکھا ہم نے اس کے اندر جی ہاں 112 روپے 137 روپے کا پرائس تھا اور اب دیکھیں آپ کتنی تیزی سے بڑھا ہے تب سے آپ دیکھ سکتے ہیں 260 تھا 300 کے قریب پہنچ گیا تھا اور ابھی میں نے سنائی کہ 5-10 روپے کچھ کم ہوئے ہیں اگر وہ ہوئے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا رہا تو بیسا کچھ سین ہوا ایک دم سے پیسے بڑھا دیے پھر 2-4 روپے 5-10 روپے کم کر دو اور اس پر چلنے دو یعنی کہ پیسا کھینچتے رہو لیکن ہاں تھوڑی سی رات دینے کے بعد چپ کرا دو مو پبلک کا یہاں عمران خان نے اچھے سے نکالی چیزیں سامنے رکھی پبلک کے تاکہ پبلک کو بھی یقین ہو کیا ہے صحیح اور کیا ہے غلط باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا رہا کیا بولتے ہو اس پیچ کے بارے میں اور بھی اس پیچ ہوگی اس میں بہت ساری اس پیچ ہوگی ان کی صرف یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ کو دیکھا ہے ہم نے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا رہا کیا سا لگا آپ کو یہ ویڈیو پسند رہا ہے تو لائک کر کے شیئر کرنا اور کیا دیکھنا چاہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتانا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں بائی بائی دیکھا سائنی او